تنہائی اور یکتہ پنج جو ہے نا ایک یہ نہیں کہ ہمیں تو کہتا ہوں تنہائیاں ہوتی ہیں وہ مشنری تنہائیاں ہوتی ہیں فیملی کا جو ایک نظام ہے کہ ایک گھرے لو جو معاملات ہیں انسان کی زندگی کے جو پرائیوٹ افیرز ہیں معاملات ہیں اس کے اندر سکون اس کے اندر انسان کے اندر اتمنان ہونا یہ ایک بنیادی مقصد ہے کیونکہ اگر اس کو کہیں میں آپ گروہ کے فیکٹر کے ساتھ پروڈکٹیویٹی کے ساتھ ترقی کے ساتھ کہیں پہچا بھی دیں اور اس کی اپنی زندگی کے اندر اگر وہ سکون نہیں ہے اس کے گھر پہ اگر سکون نہیں ہے تو ایک طریقے سے وہ بے مانا ہے تو یہ جو ہمارے دین نے جو اس پر بات کی ہے اور آپ بھی اپنے کافی لیکچرز کی اوپر اس کے اوپر توجہ دیتے ہیں کہ زندگی کے اندر صحیح ہے آپ کا ایک پورا برینڈ ہے جیت کا سفر اور اس کے اندر زندگی کے اندر آپ نے جنگیں لڑنی ہے اور جیتے ہیں اور آپ ہارتے بھی ہیں اور کہیں پہ جو ہے وہ دشمن بھی ہیں کہیں پہ اپنے بھی ہیں دوست بھی ہیں غیر بھی ہیں لیکن ووٹ باوٹ فاملی ہر انسان جو ہے سارے کام کرنے کے بعد ساری جنگیں لڑنے کے بعد آخر میں تو آپ کہتے ہیں اس کی دو ٹانگیں ہی ہیں جہاں پہ اس نے اس کو سپورٹ کرنا ہے آخر تک لیکن جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ دیندار بھی ہوتے ہیں غیر دیندار بھی ہوتے ہیں لیکن گھرے لو معاملات جو ہیں وہ کافی سارے لوگ کے ڈسٹ آب ہوتے ہیں کہیں پہ ماں باپ اور اولاد کے بیچ پہ مسئلہ ہے کہیں پہ ماں باپ کا آپس میں رڑائیاں ہیں والدین کی یا میاں بیوی کی کہیں پہ بھائی بھائی کے جگڑے ہیں کہیں پہ بہن بھائیوں کے وراثت کے جگڑے ہیں کہیں پہ گھر کے اندر سیاستیں ہیں اور اس کی نظر ہی انسان ہو جانا دنیا کے اندر وہ کیا کرے گا تو آج اس موضوع کی اوپر میں چاہتا ہوں آپ عوام سے اور لوگوں سے بات کر رہا ان کے سوالات ہیں کافی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا تو اس پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے اجازت ہے میں نہیں انشاءاللہ دیکھیں جو اللہ نے قرآن میں بھی کہا ہے نا زندگی جو ہے وہ تنہا نہیں گزاری جا سکتا تنہائی اور یکتہ پنج جو ہے نا ایک یہ نہیں کہا میں تو کہتا ہوں تنہائیاں ہوتی ہیں وہ مشنری تنہائیاں ہوتی ہیں اللہ کہتا ہے کل ہو اللہ ہو آہاد میں اکیلا چلتا ہوں میں اکیلا ہوں میں واحد ہوں مجھے کسی کی ضرورت نہیں اللہ ہو سمد میں موتاج نہیں کسی مجھے کچھ نہیں چاہیے مجھے ریلیٹیبلی کچھ نہیں چاہیے میں ایبسلوٹ ہوں مجھے کسی کی تاریخ بھی نہیں چاہیے مجھے کسی کی مجھے ہوا نہیں چاہیے پانی نہیں چاہیے خوراک نہیں چاہیے مخلوق ہے جو مخلوق کے ساتھ چلتی یہ اس کا خاص ہے مخلوق جب اکیلے جینے کی بات کرے گی اکیلے رہنے کی بات کرے گی اور اکیلے ایک سٹرکچر بنانے کی بات کرے گی خالق جب یہ خالق کے اندر نقص ہے یہ کریٹر کا نقص ہوگا اگر اسے کسی کی محتاجی کرنی پڑ گا وہ dependent ہو جائے کسی کے سو اللہ is one اور سور اخلاس سے ٹیم اور structure management کی دلیلی یہ نکلتی ہے کہ خاندانوں کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے آگے اللہ کہہ رہا اللہ کو خاندان نہیں چاہیے یہ انسان کو خاندان انسان کا کمال ہے کہ اس کی فیملی ہے چاہے اس کی پروفیشنل فیملی ہو یا اس کی بیلوجیکل فیملی اور یہ مخلوق کا نقص ہے کہ اس کی فیملی نہ ہو اور یہ خالق کا کمال ہے کہ اسے فیملی نہیں چاہیے نہ علاج چاہیے نہ باپ چاہیے نہ وہ پیدا ہوا ہے اس کی چیزیں نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے یہ خالق کا خاصہ ہے یہ اس کا جمال ہے یہ اس کی ایکٹیلائزیشن ہے کہ وہ اکیلہ ہے مخلوق کے لیے یہ نقص ہوگا جب وہ اس طرح کا ڈاٹ کر گا اسلام مخلوق without فیملی is a نقص یہ نقص کیسے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اسی کی بات مخلوق کو آ رہی ہے اس میں فیملی اڈریس نہیں ہوگی جبکہ یہ مخلوق کا کمال ہے کہ وہ فیملی کے ساتھ رہتا ہے اکیلہ رہنے والا کبھی بھی اسلام کے اندر مدہ نہیں ہوگی اس کی پریز نہیں کی جائے گی اس لئے حدیث میں آتا ہے کہ وہ بہتر مسلمان ہے جو لوگوں کے ساتھ رہتا ہے ان کے ہار ٹائمز دیکھتا ہے ان کی ہار ٹائمز برداشت کرتا ہے ان کی عذیتیں برداشت کرتا ہے مگر سوسائیٹی کا کمیونیٹی کوڈ نہیں توڑتا بنسبت کہ اس کے جو تنہا بیٹھا رہتا ہے میں نہیں انگیج ہو سکتا کیوں آدمی بڑے مشکلیں برداشت کرتے ہیں میرا یہ بیسک جواب ہے اسلام ہے ہی ایک فیملی کو ایکچولائز کرنا اسلام آیا ہی ایک اس فیملی کو ایک کمال اور اس پوزیشن تک پچھانے کے اندر ہے جہاں فیملی کے سارے جزیات جو ہیں پروپرلی فنکشن کر کے ایک سسٹم اور ایک سٹرکچر کو کھڑا کریں یہ کہ ان سے اب تاب مائنس کرتے ہیں انسانیت ہی ختم ہو جائے گی جو آج ویسٹ میں سب سے زیادہ یہ ہے سب ہیں ان کے پاس خاندان نہیں اور میں تو یہ برملہ بہت محفلوں میں کہتا ہوں کہ خاندان جو ہے خاندانیت ہوتی یہ ہی ہے ہمارے پیچھے سلسلہ ہے ہم کوئی یہ حرام کی نسلے جو ہیں جو حرام آ رہا ہے شادی نہیں ہے پتہ نہیں ہے کون باپ ہے کون یہ نہیں ہے اس لیے امریکن سسٹم کو جو پریزیڈنسی دکھانی پڑتی ہے اس میں فرسٹ لیڈی اور بچے یہ کانسیپٹ یو ایس کو اس لیے لانا پڑا تھا کیونکہ اس کا اپنا سٹرکٹ فریڈم کے نام پر لیبریشن کے نام پر جو اس نے سٹرکچر دیا تھا وہ سٹرکچر فیملی اور اریجنل نیچر کو اتنا زیادہ ڈفائے کر رہا تھا کہ انہیں پریزیڈنٹ دکھانا پڑ گیا ایک بیوی اور کچھ بچوں کے ساتھ کہ بھائی سسٹم کے اندر اتنا زیادہ کھلانا پڑت ہم ہم تو پہلے دن سے ہی ہماری ہسٹری کے اندر باپ ہے ماں ہے خاندان ہے نفی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں ایک سلسلہ ہے باپ دادا ہے اس میں خاندان ہے بھائی ہے چاچے ہیں تائیں ہیں ایک سسٹم ہے پورا یہ انسان کی یا کسی کمیونٹی کا کمال دیکھنا ہونا تجھے دیکھ لو اس کا خاندان خاندانی سسٹم کیا سا ہمارے گھر کے ایک فرض جو ہے مارے پاکستان کی کسی بڑے کے بارے میں یہ کہتے ہیں اور اس کی جتنی باتیں اچھی ہوں خاندان نہیں سنبھال سکتا تو سیاست کی باتیں نہ کریں آپ کیونکہ بڑی بڑی سیاستیں چلانے کے لیے بھی جو خاندان نہیں چلا سکا وہ بڑے بڑے مسائل کی پیچیتکیاں کیسے سمجھے گا جس پر میں چاہوں گا آج آپ بات کریں کہ فرسٹ کوئیسٹن کے لیے باٹم لائن یہی ہے اسلام ہے ہی ایک خاندان دانا منس انگ خاندان منس انگ فیملی منس انگ جماعت منس انگ ٹیمز اسلام نیمز اور یہ اسلام کا ایک core subject رہا ہے core address ہے objective resolution ہے حفظ نسل نسل کی حفاظت سے نکاح چڑھا ہے فیملی جڑی ہے حفظ نسل پانچ objective resolutions میں سے اسلام کا ایک objective ہے کہ نسل اور خاندان کی حفاظت کرے گا اسلام تو جب ہاں آپ فیملی ہی نہیں مانتے تو انسان مائنسنگ فیملی انسان مائنسنگ شادی انسان مائنسنگ بچے انسان اور اس کے اندر آپ کریئر اورینٹیشن جو ڈال رہے ہیں جو ویسٹن کریئر اورینٹیشن آ رہی ہے اب جانبا کہ نئی جی کریئر ہونا چاہیے مقام ہونا چاہیے دنیا کے اندر کوئی لیبل ہونا چاہیے اس کے مخالف تھوڑا مائنسنگ وارڈ فیملی فیملی اللہ آپ ہمارے ساری ٹیبل پر بیٹھنے آئے ہیں تو ہم تو یہاں لڑکوں لڑکوں کا ایک عام مزاق ہے بھائی بھائی یہ چھڑا چھانٹ ہے جو غیر شادیش ہوتا ہے وہ ویسے انسیکیورٹی فیل ہو جاتی ہے بھائی بھائی خاندان والے مطلب فیملی ایک بیگم ایک بچے یہ ایک کمپلیشن ایک سٹرکچر ہے یہ چلو جن کو اولاد اللہ کی طرف سے نہیں ہوئی وہ ایک اور بات ہے وہ یعب اللہ میں یہ شاہ ناسم یعب اللہ میں یہ شاہ وزکور لیکن ا اگر آپ یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی مطلب ٹیبل پر آپ لے کے کیا آ رہے ہیں پھر خاندان ہی تو لے کے آتا ہے انسان اپنے ویلیوز لے کے آتا ہے اپنی اپنی ایڈنٹیڈی لاتا ہے اپنے خاندانیت سے فیملی اس دو بیس اور جنت بھی جو ہے اکیلہ نہیں جانا بند ہے اللہ نے وہاں بھی سٹرکچر رکھا ہے یہ بیوی ہوگی اور ساتھ میں اس کی پوری سلطنت ہوگی ہے